میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کامیابی ہے نا ultimate professional success اس کلپ میں جب آپ پہنچتے ہیں نا تو اس روف ٹاپ پہ پہلی بڑے لوگ بیٹھے ہوں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ چالیس والے سارے جو بابی اور مائی ہیں یہ ہم سارے کٹھی ہوا کریں گے کہیں پر ہائیکنگ کریں گے کہیں پر کھانے کھائیں گے اور یہ چالیس کا چلہ ہے یہ میں ان کو کروایا کروں گا یہ سو یہ ٹارگٹس اچیو کریں اس کی کوئی حقائق نہیں ملے لیکن وہ فرضی کہانی اتنی کوٹ کی گئی ہے اور اتنی زیادہ گوگل پہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے کہ وہ سچی کہانی لگتی ہے اور وہ کہانی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم ڈاکٹر بریرہ وقتاور اور ہماری آج سب لوگ ٹھیک ٹھاپ ان کے خیریت سے ہوں گے اور ہماری آج کی پوڈکاسٹ کوئی بڑا ہی مزہدار ٹراپک ہے مجھے جگینہ آپ کو سن کے بڑا مزہ آئے گا باتیں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہونے والی ہیں قاسم علی شاہ مرسا سٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کے ہم شو میں بات کرنے والے ہیں آج کی پوڈکاسٹ میں بات کریں گے انسان کی دوسری پیدائش کے حوالے سے اور آپ سوچتے ہیں کہ دوسری پیدائش چوہے وہ کب ہوتی ہے دوسری پیدائش چوہے وہ من کہا جاتا ہے کہ جی مرد حضرات کے لئے اپسولیٹ ہو گئی ہیں خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چالیس میں جب آپ پہنچتے تو آپ کی زندگی شاید وہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے بھڑاپے میں چلے جاتے ہیں آپ کی اول ڈے شروع ہو جاتی ہے لیکن ابھی جیسے میں خواتین کو دیکھتی ہوں جو کہ اپنی ففٹیز میں بھی ہیں ماشاء اللہ they are very fit they are maintaining themselves very well اور ان کو دیکھ کے کہیں سے ہی لگ رہا ہوتا کہ they are in ففٹیز or anything تو بڑی اچھے بھرپور طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں تو بارحال یہ چالیس کی عمر اگر ہم جنرلائز کریں تو مرد اور عورت دونوں کے لئے ایک بڑی خوبصورت اور آئی وٹس ہے wonderful age it is because میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس ٹائم تک جو ہے وہ independent ہو چکے ہوتے ہیں mature ہو چکے ہوتے ہیں آپ کی thinking capacity built ہو چکے ہوتی ہے so this is the time actually to start enjoying your life اس ہی بارے میں اب قاسم صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ چالیس ہے why چالیس and why چالیس is so important اور چالیس کا چلہ کے بارے میں کچھ بات کریں قاسم صاحب صاحب بہت بہت شکریہ والاکم صاحب ڈاکٹر بریرا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک کے ساتھ میں جی رہا ہوں پشلے کوئی بیس سال میری عمر تب کوئی تیس سال تھی کیونکہ ایک ایسا جو term تھی نا وہ نہیں نہیں ہمارے زمانہ طالب علمی میں انوستری میں یہ بولی جاتی تھی ہمارے ٹیچرز بولتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی وہ تھی middle age crisis تو اس کو کہیں نہ کہیں ہمارے ٹیچرز نے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ یار اب سے سوچو کہ آپ نے چالیس تک جب پہنچنا ہے تو یہ achieve کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کی second birth ہانی ہے اور وہ کہانی سناتے تھے بقاعدہ اب وہ بات پہ پتہ لگا وہ کہانی شاید کہہ لیجئے ایک فرضی کہانی ہے اس کے کو حقائق نہیں ملے لیکن وہ فرضی کہانی اتنی کوٹ کی گئی ہے اور اتنی زیادہ google پہ youtube پہ available ہے کہ وہ سچی کہانی لگتی ہے اور وہ کہانی کیا ہے وہ کہانی یہ ہے کہ جو eagle ہوتا ہے وہ چالیس کی عمر تک جب پہنچتا ہے تو اس کی چونچ اور اس کے پنجے اور اس کے پر وہ کام کی نہیں رہتے بیکار ہو جاتے ہیں چونچ استعمال کر کر کہ وہ ٹیڑی ہو چکی ہوتی ہے لہٰذا وہ کھا نہیں سکتی پنجے وہ اتنے مڑ چکی ہوتے ہیں وہ شکار نہیں پکڑ سکتے اور اس کے پر جو ہیں وہ اتنے وزنی ہو چکی ہوتے ہیں کہ وہ ایکسٹر ہو جاتا بیٹ اس کا تو اتنی ہائی فلائی جو فلائٹ اس نے نہیں ہوتی ہے اس فلائٹ تک نہیں پہنچ سکتا تو فوٹی کی ایج پہ جا کے eagle کیا کرتا ہے یہ کہانی ویسے ہے بڑی مزے کی یعنی یہ relate کرتی ہے کہ آج کے topic میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایگلز جو ہمیں سن رہے ہیں اقبال کے شاہین جو ہمیں سن رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ کیو میں چلا جاتا ہے غاروں میں چلا جاتا ہے کچاروں میں چلا جاتا ہے پہاڑوں کی اور وہاں جا کے ایک دردناک کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ پہلے تو کسی پتھر پر اپنی چونچ مارتا ہے اور چونچ مار کے اس چونچ کو توڑ دیتا ہے اور نئی چونچ نکلتی ہے نمبر ایک پھر اپنے جو ناخن ہیں ان کو وہ توڑتا ہے اور ان کو کہہ لیجئے کہ ان کا وہ کیا ہوتا ہے جو پالر میں جا کے ہوتا ہے مینیکیور مینیکیور کرواتا ہے خود ہی کر دیتا ہے کہ یار میرے ناخن جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ جھپٹنا پلٹنا وہ قائم رہ سکے اور وہ پھر اپنی اس چونچ کے ساتھ اپنے پروں کو نوچتا ہے پروں کو وہ اتار دیتا ہے ان پروں کو اتار دیتا ہے جو غیر لڑی بوجھ ہیں اس کے بعد وہ ایک دوبارہ نیا ہوں کے آتا ہے مارکٹ میں اور چھا جاتا ہے تو وہ چالیس کی عمر پہ جب ایگل پہنچتا ہے تو اس کی اس کو ری برت کہتے ہیں وہ ری برت کے بغیر پھر سروائیو نہیں کر سکتا یعنی وہ لوگ جو اس سمجھانے اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ چالیس کی عمر تک پہنچ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیا نہیں کرتے تازہ نہیں کرتے وہ رہ جاتے ہیں وہ پھر اپنی اگلی زندگی انجوائی نہیں کر سکتے اب دیکھیں نا ہمارے ہاں تو یہ ٹامز اور اس طرح کی تھیوریز اور اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں لیکن آپ یورپ چلے جائیں یہ کامن ہے گورا جو ہے وہ سکسٹیز سیمنٹیز کی اج میں شادی کھا رہا ہوتا ہے دوسری تیس ہی کرتا ہے لیکن کرتا ہے وہ جیتا ہے وہ ہولیڈیز مناتا ہے کئی میرے ایسے ٹریول ہیں جس میں نے کہانییں سنائی ہیں میں ترکی گیا فرس ٹائم تو مجھے ایک ایک جیپنیز ملا اس کی عمر 82 تھی پوری کہانی میں نے یوٹیوب پہ کئی پر وہ سنائی ہوئی ہے یہ پچھلے سال میں پتایا گیا ہوں وہاں پر مجھے ایک نوروے سے ایک وومن مل گی جس کی سیونٹی ایٹی ایٹی اس کی سٹوڈیس میں آئی اس کی میں نے ویڈیو دکھائی ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ میں اس عمر میں اتنی سیت منت کیوں ٹینس کی ہلتی ہوں اس کی وجہ کیا ہے تو دنیا میں لائف سپین پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور اس پہ بھی آپ کو پتا ہے ہم نے پاڈکاس کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوتے تو چالیس کی عمر پہ ری برٹ اس ٹاپک اتنا سیریس لیا تھا کہ میں نے ایک لسٹ بنا لی اور وہ سو چیزوں کی لسٹ تھے میں نے سوچا تھا یہ سو چیزیں جو ہے میں نے اچیو کرنی ہے وہ لسٹ اب تو پرنٹڈ فارم میں میرے سامنے ہیں یہ میری ڈائریز میں سے میرے ٹین نے نکال کے یہ سارے کے ساری وہ سو کی فیرست تھے یہ ڈاکس ہیب ہمیں سارا کر چکو یہ سو میں اچیو کر چکو اور سو کو اچیو کرنے کے بعد اگلے ہنڈرڈ گولز میں نے لکھ لی ٹھیک ہے وہ سکسی تک اچیو کرنے اللہ اگر وقت دے صحت دے عمر دے زندگی دے تو وہ اگلے سو گولز جو ہیں کیونکہ یہ میں سمجھ پایا ہوں کہ جن کے پاس گولز ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں وہ فریش ہوتے ہیں وہ تازہ ہوتے ہیں وہ صبح بستر سے چلانگ لگا کے اٹھ جاتے ہیں جو بچارے پڑے رہتے ہیں اور موبائل نکال کے دیکھتے ہیں پھر ٹی وی لگاتے ہیں ایسا ہی ہے خارش کرتے ہیں خارش کرنے پہ بڑا کچھ میں نے آپ کو اگلے دنوں میں ایک ریکارڈ کروانا ہے مینرز کے اوپر میں باہر گیا ہوں فیشن دوبائی تو وہاں مجھے جو ہمین ریسورس پاکستان سے رہتے ہیں انہوں نے کمپلینز کی ہیں کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ خارش کیوں کرتے رہتے ہیں یہ کلیدہ ٹاپک ہے میں آپ کے ساتھ مینرز کے اوپر بھی ایک پروگرام کرنے اچھا اب یہ جو چالیس کی کہہ لیجئے میں نے ہنڈرڈ جو گولز لکھے تھے تیس سال کی عمر میں ان کو میں نے اچیو کر لیا اور پھر کتاب بنائیں اس کی کتاب بنوائی میں اور وہ کتاب کا نام ہے چالیس کا چلا آج کل پرنٹنگ کے پروسس میں کل تک شام تک پتہ لگا تھا کہ پیپر پرنٹنگ ساری ہو چکی ہے آج اس کے جو کورز ہیں وہ پرنٹ ہونے ہیں منڈے کو بائنڈنگ سٹارٹ ہونے ہیں اور اگلے سنڈے کو وہ دس طریق ماننی ہے لکھ لیں آپ سب کے سب ایک مفت میں آپ کو ایک اچھا سا موقع ملنا ہے ہنڈر پرسنٹ پری الحمراہ ہال نور ون ہم نے موقع روالی ہے ٹائم ہے ڈیڑھ بجے سے پانچ بجے کا ون تھرٹی ٹل فائب اور ہم نے ایک وارک شاپ رکھی ایک سامنا رکھا ہوا ہے اس کا ویسے ٹاپک تو جو ہے وہ ینگ بزنس مینز کے لیے کہ اپنا کاروبار کرنا سیکھیں اس میں کتنے ہم نے بزنس مینز کو انوائٹ کیا ان سے بھی ملنے کا موقع ملے گا اور میں اور ڈاکٹر سبیل سبیل ینگ مین ہے بہت کامیاب بزنس مین ہے اور شریعہ کمپلائنس کے ساتھ میں بزنس کو کر رہا ہے ہم دونوں کی نورڈ سپیکر ہیں اس ورک شاپ میں فری آف کارس ورک شاپ ہے آسکتے ہیں آپ کو جو کتاب نوٹنگ پیٹ پانی کی بوتل پورا دن جو آپ نے ہاپ نے ہمارے ساتھ گزارنا ہے فری آف کارس کی ورک شاپ آ رہی ہے ٹینٹ کریں اس دن اس کتاب کو ہم اینیگوریٹ بھی وہاں پر کر رہے ہیں چالیس کا چلا ٹھیک ہے جی چالیس کا چلا لیکن یہ جب کتاب آ جائے گی ڈاکٹر سب اپنے میں ایک ورک شاپ بنا رہا ہوں اس کے چالیس کے چلے کے نام سے ایک ورک شاپ شروع ہو رہی ہے ہر مہینے ایک دفعہ ہوا کرے گی اور یہ جو ہم سارے میڈل ایج کے بابے ہیں مائی اور بابے یہ کتھے ہوا کریں گے کئی کھانا کھایا کریں گے وہ ورک شاپ بڑی ریفرنٹ ہے جو ہم اسے کبھی کلر کا ہار میں کریں گے کبھی اس کو کسی جھیل کی نارے کریں گے کبھی نورتھن ریہ میں کریں گے اور اس ورک شاپ میں ہم یہ چالیس کے سارے جو بڑے بابے ہیں یہ سارے جیسے مالٹان میں بڑے بڑے بابے نا کٹھے ہوتے ہیں ایٹیز کے نا میں رہتا مالٹان میں تو صبح ہم بابوں کو دیکھتا ہوں اور یہ چالیس والے سارے جو بابے اور مائی ہیں یہ ہم سارے کٹھے ہوا کریں گے کئی پر ہائیکنگ کریں گے کئی پر کھانے کھائیں گے اور یہ چالیس کا چلہ ہے یہ میں ان کو کروایا کروں گا یہ سو یہ ٹارگٹس اچیو کریں پینتیس والے بھی آسکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے پانچ سار رہ گیا ہے تھرٹی ایٹ والے بھی آسکتے ہیں اس نے پینتیس والے بھی آسکتے ہیں میری طرف تو اشارہ نہیں تھا گیا وہ بھی آگیا ہے نہیں آپ آپ نے کتنا آپ نے کمال کیا آپ نے اپنی ایج بتا دیا اچھا اب دیکھیں جی نہیں دیکھیں نا لوگوں کو تو اتنا بڑا دھوک ہے کہ ڈاکٹر بریہ جو ہے وہ دیس سال کی ہیں اب دیکھیں جی آتے ہیں اصل چیز کی طرف کہ وہ جو ہنڈرڈ ٹارگٹس ہیں وہ تو آپ نے اس دن آپ کتاب ملے گی اب جو اس دن نہیں آسکیں کہ وہ کیا کریں سوچ رہے ہیں تو وہ یہ نیچے نمبر چل رہا ہے اس پہ کال کر کے اپنی کتاب بک کروانے ٹھیک ہے جی اب چالیس پہ کرنا کیا چاہیے اصل سوال تو یہ ہے کہ چالیس کی عمر پہ پہ پہنچ کے میڈل ایج پہ ری برت کے لیے آپ مطلب یہ نہ مجھے کوئی سننے والا بیچارہ سادہ بندہ ہے اور جا کے وہ اپنے ناہن نوچ لے اور اپنی چونچ جو ہے وہ توڑ لے اور اپنے پر جو ہے وہ کاٹ لے ایسا ممکن نہیں ہے آپ کو صرف تین کام کرنے ایگل بھی تین کام کرتا ہے آپ کو بھی تین کام کرنے پہلا کام کیا کرنے آپ کو رکنا ہے ایک دو دن خود کو دینے ہے اور ذرا دیکھنا ہے کہ پیچھے کیا ہوا میں کہاں سے چل رہا تھا کہاں پہنچوں یہ کہاں پہنچا ہوں ریالیسٹک ریشنل ہوکے اسے لکھ لیں کہ میں یہاں پہنچا ہوں اپنی اوقاحت کو لکھ لیں حقیقت میں لکھ لیں کہ میں ایکچولی جو بھی تھا میں یہاں پہنچوں یہ جو ہم اپنے آپ ہماری ایگونا بڑھا جڑا کے بیان کر رہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں نہ کم نہ زیادہ لکھ لیں کہ میں یہاں پہنچوں یہ جو بھی تھا اچھا تھا برا تھا غلط تھا صحیح تھا جو بھی سفر تھا جہاں پہنچے ہیں یعنی اسے کہلیں where you are یہ پہلا سٹیپ ہے سٹیپ نمبر ٹو جانا کہاں ہے اگر اب یہ تیہ کرلیں فوٹی کی ایج پہ جا کے کہ اب میں نے جانا کہاں ہے ویسے تو کی پی آئی فوٹی میرا ایک کہہ لیجی تیڈ ٹاک پڑی ہوئی ہے نیٹ پہ لیکن پرانی ہے وہ کمیونکیشن چیزیں کانٹینٹ اتنا اچھا نہیں اسے ملے گا پرانی ہے آج آٹھ دس سال پہلے میں نے گا یہ ریکارڈ کروای تھی کہیں تیڈ ٹاک تھی میری میری دو تیڈ ٹاکس جو ہیں وہ شاید یوٹیو پہ پڑھی ہو اس میں سے ایک کی پی آئی فوٹی ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹر ایڈ فوٹی وہ بھی سن لیں آپ فوٹی میٹیریل ہے یہ کتاب بھی پڑھ لیں لیکن پہلا کام جہاں تک پہنچے ہیں لکھنے جہاں جانے ہیں یہ لکھنے اور تیسرا سب سے اہم کام ہے وہ ہے اپنی کمپنی کو دیکھیں کمپنی میٹرز اب آپ اب آپ رزق نہیں لے سکتے اب غلط فلائٹ میں بیٹھنے کا کوئی چینس نہیں یہ جو ہم تجربہ چالیس پچاس کی عمر میں غلط تجربہ کرتے ہیں اس کی نشانی آپ نے پیچھے سے سیکھا نہیں ہوتا اور وہ جو سریفن کوئے کہتا ہے کہ آپ نے اپنی پرسیپشن سے پرنسپلز نہیں سیٹ کی ہوتے جن کے پرنسپلز سیٹ ہو گئے ہوتے ہیں پھر ان کی ڈسین پاور بڑی اچھی ہو جاتی ہے وہ زیادہ ڈسائسیف ورڈ ہے وہ زیادہ ڈسائسیف ہو جاتی ہے وہ ان میں ڈسین کرنے کی ابلیٹی بڑی غیر معمولی ہوتی ہے اگر وہ سیکنڈز میں بھی ڈسین کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھلا اتنا ڈیٹا ہوتا ہے ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اتنی شاپ ہو چکی ہوتی ہے کہ ٹھک ٹھک کر کے انیلائز کر کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جانا کہاں پر ہے پہلی چیز ہے کہاں پر جانا کہاں پر ہے اور اس کے لیے ساتھی کیسے چاہیے کمپینین کیسے اکیلے نہیں آپ پہنے پہنچ سکتے تو کس طرح کے لوگ چاہیے کس طرح کی دنیا چاہیے آپ کو اگر مارس پہ ہونا چاہیے تھا تو اردگرد بھی مارس والی ہوں آپ نے اگر جانا چاند پہ چلے مثال لے لیں تو وہ چاند والے اردگرد لوگ ملیں آپ کو تو ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا بہت اوپر ہوتا ہے اور وٹے باندے ہوتے ہیں وٹے پتھر ویٹس باندے ہوتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم فلائی نہیں کر سکتے غیر ضروری بوجھ کو ہٹانا ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اب وہ غیر ضروری بوجھ لوگ بھی ہیں عادتیں بھی ہیں سوچ بھی ہے نالج بھی ہے ڈیٹا بھی ہے اپنی فطرت بھی ہے اپنی پشلی پریکٹس بھی ہے بعض وقت ہمیں کچھ حادثیں ایسی پڑھ گی ہوتی ہیں ہم اچھا خاصہ اپنی صرف ایگو کے چکر میں چیزیں قراب کر بیٹھتے ہیں یہ جو ایک ایک ٹائن گیپ ہے نا سٹیفن کوئے نے بڑا اچھا بولا کہ ایکشن اور اس کا جو ریسپونس آپ دیتے ہیں اس کے درمیان میں جو گیپ ہے نا وہاں انسانیت کھڑی وہ کیا ہے کہ کچھ ہوا اور آپ نے اگر اس گیپ میں آپشنز کو دیکھا یہ ایبیلٹی آپ میں ہے تو آپ بڑے انسان لیکن آپ نے کچھ ہوا اور آپ نے وہ کیا جو فطرت کرواری تھی یعنی آپ کی عادت کرواری تھی یہاں آپ کی پیشلی ریہرسل کرواری تھی یہاں عادت کا سوفٹر کروارا تھا اس کا مطلب ہے آپ نے اور مافی کے ساتھ جانور پر کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی کہہ دیں اپنی فطرت میں اور اگر آپ بھی کہہ دیں اپنی فطرت میں تو پھر آپ کے پاس وہ جو درمیان میں مومنٹ تھا چوز کر دیں گا یعنی اگر آپ کی عادت نے آپ کو چوز کیا ہے پکڑا ہے اور اٹھا کے وہاں پھینکا ہے تو آپ نلائک ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے اندر سے تو آ رہا ہے کہ جواب دو لیکن مجھے نہیں یہ کرنا چاہیے مجھے صبر کرنا چاہیے یہ پھر آپ ایک مراج پہ چلے گئے انسانیت کی مراج پہ صبر کے اگلے لیول پہ چلے گئے تو آپ کو تین کام کرنے ریالسٹک کام پہلا یہ ہے ہیں کہاں پر اس کو آپ ریشنلی کسی ریشنل بندے کو ملنے جو دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے جو آپ کو آئینہ دکھائے اور کہے کہ بھائی یہ تو مسئل میں یہ ہو دوسرا جانا کا ہے اس کے لیے سیلف ڈسکوری ضروری ہے خود کو سمجھنا ضروری ہے اور آپ کے ایمبیشنز اور گولز کی ہیں اس کے لیے ایک بڑا اچھا میرا لیکچر ہے پہوئی وارکشاپ ہے جی اور وہ ہے 5 اور وہ 25 پرنسپل یہ رول ہے یہ وان بوفے کا رول ہے پانچ بٹا پچیس رول یہ میں ریکارڈ کروا جاؤں تو یہ جو وارکشاپ ہے اگر آپ سن لیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اگلے 20 سال کیا کرنا تو میں نے یہ وارکشاپ کیونکہ میں تو اس کو پریکٹس کر رہا تھا عرصے سے ڈائٹ صاحبہ اس کو میں نے چالیس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کیا دوبارہ اور پھر اگلے 20 سال کے گول لیکھے ٹارگٹس لیکھے اور پھر دوبارہ موٹیویٹ ہو گئے اور تھرڈ دی موسٹ امپورنن ٹھنگ کہ اس ٹرائب میں جن کے ساتھ آپ نے فلائی کرنا ہے کیسے لوگ ہونے چاہیے وہ ان کی کچھ نشانیاں بتا رہتا ہوں ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ انرجی سکر نام نمبر ٹو وہ کمپلیمنٹ کریں آپ کو سپورٹ کریں آپ ان کو سپورٹ کریں یعنی ون ون ڈیفائن ہو ٹھیک ہے جی پھر دی موسٹ امپورنٹ وہ جو انرجی سکر نام ان کی تو نو نشانیاں ہیں اس پہ پہلے پروگرام ایک میرا پڑا ہوا ہے لیکن ہم نے یہ بھی وعدہ کیا آپ نے سننے والے دیکھنے والے سمجھنے والے غرخوز کرنے والوں لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایک جو بڑی نشانی ہے یہ ٹکر نہ ہو صرف یہ گیورز انڈ ٹکرز دو طرح کے لوگ ہیں اور یہ ایڈم گرانٹ کی بڑی کمال تھیوری ہے تھری ٹائپ او کیپل کے نام سے میرا ایک لیکچر بھی پڑا ہوا ہے دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں مخصر بتا رہتا ہوں ایک وہ لوگ ہے جو دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں درویش ہوتے ہیں کائنڈ ہوتے ہیں ان میں قربانی دینے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے اور یہ اگر تھوڑا سا ان کی ان کو تھیوڑی سے گرومنگ کی جائے نہ یہ بہت اچیف کرتے ہیں ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ان پر رحمت کی ہمیشہ بدلی ہوتی ہے اللہ کو عصار قربانی والے لوگ بڑے پسانے ہیں اور یہ ہارتے نہیں ہیں اگر کوئی ہارتا ہے تو پھر اس کی کوئی بلندر کر رہے ہیں مجھے کئی لوگ اس طرح کی بات سن کے کہتے ہیں میں نے تو قربانی دینے مجھ سے کچھ نہیں ملا آپ نے کوئی غلطی بھی ساتھ کی ہے آپ نے کوئی غلطی ایسی کی ہوتی کہ قربانی دینے کے باوجود آپ کو کچھ نہیں ملا دوسری جو قسم ہے وہ ٹیکرز کی ہے یہ کچھ نہیں دے سکتے معافی کے ساتھ اگر کہوں یہ امپوٹنٹ ہوتے ہیں فائدہ دینے بے فیض ورڈ زیادہ اچھا ان کے اندر فیض ہوتا ہی نہیں ہے ان کے اندر خیر ہوتی نہیں ہے ان سے نچوڑ کے بھی نکالیں گے نا یہ سیلفش ہے یہ اپنی ذات تک اچھے ہیں کسی کے لیے کوئی اچھے نہیں یہ ایون ایکٹ کر دیں گے بھی ہیو کر دیں گے ہم بڑے اچھے اصل میں ان کو صرف اپنا مفاد پیارا ہوتا ہے یہ گیون ٹیک بڑا اچھا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں میرا یہ ہے تمہارا یہ ہے یہ بزنس کے رولز ہیں یہ بھی کم از کم بندہ چلیں جی میچر ہو جائے عالی درجہ ہے کہ گیور ہو جائے لیکن آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جو ٹیک کر ہے کیونکہ ٹیک کر نا آپ کو توڑ توڑ کے لیے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی انرجی توڑتے ہیں آپ کی موشن توڑتے ہیں آپ کی ہڈیئیں توڑتے ہیں وہ آپ کو پجابی میں بڑھ رہے ہوتے ہیں پورا ورڈ ہے نا ویسے پجابی کا ورڈ ہے پورا کہتے ہیں ٹکڑے کو وہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ان سے بچیں اور ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ آگے بڑھے جن کے ساتھ مل کے ماسٹر مائنڈ بن سکے ایٹم کتنی پیاری ہے میں نے ایسے ایسی ایٹم نہیں بولی اس میں پورا چپٹر ہے ماسٹر مائنڈز میں ماسٹر مائنڈ کا مطلب یہ ہے ایک کلب ایسا بن جائے جس میں سارے مل کے فلائے کر سکے جس میں لازمی نہیں ایک پرفیشن ہو یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کامیابی ہے نا ultimate professional success اس کلب میں جب آپ پہنچتے ہیں نا تو اس روف ٹاپ پہ پہلی بڑے لوگ بیٹھے ہوں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اگر آگے بڑھنا ہے تو ان رائٹ لوگوں کو ڈھون لے تھا کہ آپ فلائے کر سکے صحیح انسان کی دوسری پیدائش اور چالیس سال کی عمر کے بعد زندگی میں کس طرح سے آپ نے پلان کرنا ہے کس طرح سے چلنا ہے اپنے زندگیوں کس طرح سے لیں this is not the end of your life this is the best thing that you have to keep in your mind خواہ آپ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں تو چالیس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ it's the end of your life بلکہ it's actually a starting of a new phase in your life and you have to enjoy it انشاءاللہ نیکس پاڈکاس کے ساتھ کسی نئے سوبجیکٹ ساتھ دوبارہ آئیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی